قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے ان اللہ عندہ علم الساعہ اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئی گی وَيُنَثْ ذِلُ الْغَيْسِ بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمبردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْدٍ تَمُوتِ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی